اگر آپ بائیوٹین کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا کیونکہ اس میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ بائیوٹین ہمارے بالوں کے لئے کتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ کون سا بائیوٹین ہمیں لینا چاہیے جس سے ہمارے جھڑتے ہوئے بال بھی رکھیں اور ساتھ ہی آپ کے بال ٹھیک بھی ہوں مضبوط بھی ہوں دوستو بائیوٹین ایک وارٹر سولوبل ویٹیمین ہے جو کہ ویٹیمین بی کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور جسے ہم ویٹیمین ایج کے نام سے بھی جانتے ہیں اگر آپ کے باڈی کو صحیح ماطرہ میں بائیوٹین نہ ملے تو آپ کا ہیئر لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ اور آپ کے جو اسکین ہے وہ کہیں نہ کہیں اریڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے بائیوٹین کا لینا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو صحیح ماطرہ میں بائیوٹین نہ ملے تو آپ کا ہیئر لاؤس زیادہ ہوتا ہے آپ کا ہیئر لاؤس ہونا شروع ہوئے آپ کے بالوں کے لیے جو ہے وہ لینا چاہیے دوستو جو بائیوٹین میں یوز کرتا ہوں اپنے ہیئر کے گروت کے لیے اس کا نام ہے این اگرو اور اس میں 30 ٹیبلیٹس آتے ہیں 30 ٹیبلیٹس آتے ہیں اس ہیئر سپلیمیٹ کے طور پر آپ یہ میڈیسین لے سکتے ہو یہ آپ کے بالوں کو تھک بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ جھڑنے سے روکتا ہے اور آپ کے بالوں کو مضبوط بنانے میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ اس ٹیبلیٹس کا نام آپ دیکھ لیں اسے ہم این اگرو کے نام سے جانتے ہیں آپ کو کہیں بھی کسی بھی میڈیکل اسٹور میں بہ آسانی یہ مل سکتا ہے اگر نہ ملے تو آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہو اس میں انسٹرکشنز جو ہے وہ بھی دیئے ہوئے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے پر ڈے آپ کو ایک ٹیبلیٹ یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ٹیبلیٹ ہے بائیوٹین ہے یہ آپ کے بالوں کو بہتر بنانے میں گھنا بنانے میں بہت مدد کرتا ہے جو بال ٹوٹ رہے ہیں جھڑ رہے ہیں گر رہے ہیں اس کو روکنے میں تھامنے میں یہ بہت ہی لاپکاری ہے تو آپ کو بائیوٹین بلکل لینا چاہیے اور پر ڈے ایک ٹیبلیٹ آپ کو اسے لینا چاہیے یہ آپ کے بالوں کو گھنا بھی بنائے گا ساتھ ہی ساتھ جھڑ رہے ہیں جو بال آپ کے اس کو روکے گا بھی اور ساتھ ہی بالوں کو مضبوط کرنے میں بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے لیے آپ کو بائیوٹین ضرور لینا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا چینل کو سبسکراب کر لیجئے آپ کو اسی طرح کے بینیویفیشیل ویڈیوز آپ کے لیے ہمیشہ لے کر آتا رہتا ہوں اور اسے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر بھی ضرور کرنا کرنے کے لیے